اسلام علیکم ناظرین پیاری ناظرین سیلاب کی وجہ سے بھارت کے بہت سارے علاقے متاثر ہوئے بعض علاقوں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر ہر آنکھ ہشکبار ہو گئے لوگ کشتیوں کے ذریعے نقل مکانے کرنے پر مجبور ہو گئے یہ پانی جب اجمیر شریف کی درگاہ پر پہنچا تو خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ تعالی نے ایسا کیا حکم جاری کیا کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مزار پر آئے ہندو بھی اللہ فکر کے نعرے لگانے لگے خواجہ خریب نواز کی اس کرامت نے ہزاروں ہندووں کی زندگی بدل دی قدرت کا یہ کرشمہ اجمیر شریف کی درگاہ میں پیش آیا یہ راجستان کا بہت بڑا شہر ہے اس شہر کی وجہ شہرت حضرت خواجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی ہے اب ناظرین ہم آپ لوگوں کو حضرت خواجہ خریب نواز رحمت اللہ تعالی کا ایک واقعہ سناتے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت اجمیر میں ایک بہت بڑا اور ایک بہت ہی آلی شان مندر ہوا کرتا تھا وہ مندر صرف راجہ مہاراجہوں اور ان کی رانیوں کی پوجہ پاٹھ کے لیے خاص بنایا گیا تھا اسی مندر کے پاس میں ایک تالاب تھا جس کا نام آنہ ساگر تھا ہندو لوگ اس تالاب کے پانی کو بہت شب اور پویتر مانتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو کوئی اس تالاب کے پانی میں ایک بار نہا لیتا ہے تو اس کے پیچھے سارے پاپ مٹ جاتے ہیں اس لیے وہ لوگ راجہ کے پاس پہنچے اور خواجہ صاحب کی شکایت کرنے لگے وہ کہنے لگے کہ وہ مسلمان ہمارے پویتر تالاب کو گندہ کرتے ہیں اور یہی نہیں ہمارے دھرم کے خلاف بات بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتیاں پوجھنے کے قابل نہیں ہے یہ تو محن سے ایک پتھر ہے اس لیے ان کو یہاں سے اٹھا کر فیک دیا جائے ان لوگوں کی شکایت سن کر راجہ نے خواجہ صاحب کو پیخام بھیجوایا کہ تم لوگ گوشت کھانے والے ہو ہمارے پویتر تالاب کو ہاتھ مو دھو کر گندہ کر رہے ہو اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے اس لیے اب تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم لوگ اب یہاں سے واپس چلے جاؤ یہ پیخام پاگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر ساری دنیا آتی ہے اور اس تالاب کا پانی استعمال کرتی ہے پھر ہمارے یہاں پر رہنے سے اس تالاب کو کیا فرق پڑ جائے گا تو یہ سن کر راجہ کہنے لگا اور باقی تو سب ہمارے دھرم کی ہے لیکن تم لوگ دوسرے دھرم کی ہو اس لیے اگر آپ لوگوں نے آئندہ ہمارے تالاب کو گندہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ میں سختی سے پیش آئیں گے راجہ کی یہ بات سن کر خواجہ غریب نواز بھی اپنے مرید حضرت خودبدین سے فرمایا کہ اے خودبدین شاید اگلی بار ہمارے پانی لینے پر راجہ کوئی فساد کھڑا کرے اس لیے جاؤ اور تالاب سے ایک کاشا یعنی کی ایک پیالہ بھر لاؤ یہ سن کر حضرت خودبدین ایک پیالہ لے کر تالاب پر پہنچے اور وہ پیالہ بھرنے لگے لیکن راجہ کے لوگوں نے ان کو وہ پیالہ بھرنے سے منع کر دیا لیکن بعد میں ان لوگوں کے سردار نے کہا ایک پیالے سے کیا ہوگا بھر لینے دو پھر اس شرط پر ان کو ایک پیالہ بھرنے کی اجازت دی گئی یہ تمہارے جسم کا کوئی بھی حصہ ہمارے پویتر تالاب کو نہ چھپائے اس شرط کو مان کر آپ نے پھر وہ پیالہ پانی سے بھر لیا لیکن جیسے ہی وہ پیالہ پانی سے بھرا گیا تو آنا ساگر کا سارا کا سارا پانی خوشک ہو گیا اور آنا ساگر کی تہ میں سوکھی مٹی اٹھنے لگی ایسا لگنے لگا جیسے کہ یہاں پر کبھی کوئی پانی تھا ہی نہیں اب ادھر آنا ساگر کا سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر شریف میں کوہرام مچ گیا گلی گلی محلوں میں چیخ پکار مچ گئی اس کے بعد عورتیں بچے بڑھے سب کے سب حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے اور منت کرنے لگے وہ سب کے سب کہنے لگے بابا صاحب ہم سب کو اس پریشانی سے نجات دلائیں اور ہم سب پر آپ مہربانی کریں اگر ہم سے کوئی خلطی ہو گئی ہے تو آپ ہمیں ماف کر دیں اب سے آپ طالب میں وضو کر لیا کریں لیکن بھگوان کے واسطے آپ ہمارے آنا ساگر کو واپس کر دیں یہ سن کر خواجہ صاحب نے اپنے مرید حضرت قدودین سے فرمایا اے قدودین جاؤ اور وہ پانی کا پیالہ طالب میں واپس ڈال آؤ اس کے بعد جیسے ہی وہ پیالہ طالب میں ڈالا گیا تو آنا ساگر کا سارا کا سارا پانی اچھال مار مار کر واپس طالب میں آ گیا مگر ساتھ ہی اس پانی میں وہاں پر موجود کئی لوگوں کے دلوں کو بھی دھو دیا ہندو دھرم کے خود اپنی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس سال 32000 لوگوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا تھا اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے تھے اور یہی نہیں اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کا جادو ہندوستان میں ایسا چلا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان بننے لگے تاریخی کتابیں بھری پڑی ہے کہ خواجہ غریب نواز وہ واحد شخص ہے جنہوں نے نبے لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو مسلمان بنایا ہے اس کے بعد آج صدیہ بیٹھ گئی لیکن آج بھی آپ کا ڈنگا ویسے ہی بجرائے اور انشاءاللہ تا قیامت تک ایسے ہی بجتا رہے گا اگر آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز سے آپ کمنٹ بوکس میں یا خواجہ لکھ کر شیئر ضرور کریں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے ناظرین اسی طرح سے جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف تشریف لائے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جگہ اس وقت راجہ پرتوی راج جوہان کے اوٹوں کے بیٹھنے کے لئے تھی اس لئے آپ کو وہاں پر دیکھ کر راجہ کے لوگ آپ پر روب جھاڑنے لگے آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور یہی نہیں ان لوگوں نے آپ کو بڑی بیادبی سے کہا اوہ بابا صاحب یہاں پر آپ کیا کر رہے ہو یہاں سے آپ اٹھ جاؤ یہ جگہ ہماری راجہ کے اوٹوں کی بیٹھنے کی ہے تو یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے لوگوں اتنا بڑا میدان کھالی ہے تمہاری اوٹ تو کہیں پر بھی بیٹھ سکتی ہے کیوں بے وجہ مسافروں کو تنگ کرتی ہو لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور آپ کے ساتھ بھی بیادبی کرنے لگے ناصرین اب یہاں پر آپ حضرت خواجہ غریب نواز کی زبان کی تاثیر دیکھئے جب وہ لوگ نہیں مانے تو آپ نے اپنا مسلحہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ لو ہم لوگ تو یہاں سے چلے جاتے ہیں اب تو اس جگہ پر تمہاری اوٹ ہی بیٹھے گی اتنا کہہ کر پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھے اور وہاں سے چل دئیے پھر اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کا وقت ہوا تو وہ چرواہیں ان اونٹوں کو اٹھانے لگے تو انہیں معلوم چلا کہ یہ تو جگہ سے اٹھی نہیں پارے انہوں نے پھر ان اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانے کی بھی بہت کوشش کی لیکن وہ اٹھ تو اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں یہ دیکھ کر وہ چرواہیں پریشان ہو اٹھے اور سوچنے لگے کہ جو اٹھ روز ہمارے ایک اشارے سے اٹھ جائے کرتے تھے انہیں آج کیا ہو گیا ہے پھر ان کو یاد آیا کہ کل ایک مسافر فقیر نے ان سے کہا تھا کہ اب اس جگہ پر تمہاری اونٹ ہی بیٹھے گی جب وہ اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تو یہ دیکھ کر وہاں پر دھیرے دھیرے لوگ جمع ہونے لگے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بھگوان کا کوئی نیا اتار ہے آخر کار پھر جب یہ بات راجہ پردھوی راج جوہان تک پہنچی کہ ان کے اونٹوں پر کسی مسلمان فقیر نے جادو کر دیا ہے تو یہ سنگر راجہ نے خواجہ صاحب کو ایک پیغام بھیجوایا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان کو بان دیا ہے یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے اس لئے مہربانی کر کے آپ اپنا جادو واپس لے لو یہ پیغام پا کر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی کے لئے کبھی بھی کوئی بددعا نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کبھی کسی پر کوئی جادو کرتے ہیں پھر راجہ کی وہ لوگ ڈرتے ڈرتے حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاصر ہوئے اور اپنی گستاخی کے لئے معافی مانگنے لگے یہ دیکھ کر پھر خواجہ صاحب نے فرمایا اے لوگوں جاؤ جس کے حکم سے تمہاری اونٹ بیٹھے تھے اسی کے حکم سے واپس کھڑی ہو جائیں گے یہ سن کر پھر ان چرواہوں نے اپنی اونٹ اٹھائے تو پہلی بار میں ہی سارے کے سارے اونٹ کھڑے ہو گئے خواجہ صاحب کا یہ کرشمہ دیکھ کر سارے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے اور وہی پر سارے ہندووں نے کلمہ پڑھ لیا تو ناصرین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ